اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم فیڈل بورٹ کے دوہزار چوبیس کے فرسٹ اینوال اگزامینیشن کی اڈمیشن ڈیٹ پہ بات کریں گے ہم بیسیکلی انٹر لیول کو ڈسکس کریں گے فرسٹ ایر سیکنڈ ایر لیول کو ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں کے اڈمیشن چوہے وہ کب سے کب تک جا رہے ہیں اور اڈمیشن سنگل فیس کے ساتھ کیا اس کی ڈیٹ ہے اور فیس کے ساتھ کیا ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ فی کا کیا کرائٹیریا ہے کتنی فی آپ لوگوں نے سبمیٹ کرنی ہے تمام کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے فور اگزامپل ایک ایک ایکس یا پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہے جو پہلے فسٹ ایر سیکنڈ ایر کے پیپرس دے چکا ہے اب وہ اپنی سپلی دینا چاہ رہا یا اپنے مارکس کو امپروف کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے کتنی فی ہوگی اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ کے لیے کتنی فی ہے اور نون ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ کے لیے کتنی فی ہے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہم پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشن کب سے کب تک جانا سٹارٹ ہوں گے تو اپنی سکرین پہ آپ بہ آسانی ایک ٹیبل دیکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلا کولم جس پہ میں نے ٹک کیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے with normal fee تو یہ basically normal fees کے ساتھ آپ لوگوں کی ایڈمیشن فارم سبمیٹ کروانے کی dates mention ہیں from 26 12 2023 یعنی کہ 26 12 2023 سے آپ لوگوں کے ایڈمیشن جانا سٹارٹ ہو جائیں گی online portal پہ online federal board کی ویب سائٹ پہ ایڈمیشن فارم آپ بہ آسانی 26 دیسمبر سے سبمیٹ کر سکیں گے اور یہ last date اس کی 6 2 2014 یعنی فروری کے 6 تاریخ تک آپ بہ آسانی اپنی single fee یعنی normal fee کے ساتھ اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں for example کسی وجہ سے آپ کی fee لیٹ ہوگی آپ ایڈمیشن کے لیے apply نہ کر سکے تو double fee کی نیچے اس کے نیچے date دیر سکتے ہیں 7 2 2014 سے 20 2 2014 تک آپ لوگوں کے ایڈمیشن double fees کے ساتھ جائیں گے اور اس کے بعد triple fees کے ساتھ آپ لوگوں کے بیسیکلی ایڈمیشن 21 2 2014 سے لے کے 29 2 2014 تک جا رہے ہیں اب اس کے بعد student ہم rates پہ بات کر لیتے ہیں اس کا کیا criteria ہے کتنی fee ہوگی تو سب سے پہلے student پہلے جو row آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہو ہے registered جس کو میں نے highlight بھی کیا ہوئے اور اس کے بعد regular ex private اور additional subject والے student improvement case والے student کی جو fee ہے وہ ایک کلاس کی 2700 روپیز ہے اور اگر وہ cumulative یعنی combined paper دینا چاہ رہا ہے تو اس کی fee جو ہے وہ 5400 ہوگی اب اس کو example سے اگر explain کروں تو student مثال کی طور پر ایک ایسا بچہ ہے جس کی first year کی supply بھی ہے اور second year کی supply بھی ہے تو وہ دونوں classes کیا paper دینا چاہ رہا ہے تو اس کو جو ہے 5400 fee دینی ہوگی اب ایک اور case کی example لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس نے second year کے ایک subject کو یا دو subjects کو improve کرنا یا تین کو کرنا ہے اور وہ صرف second year کے papers ہیں تو اس کے لیے صرف 2700 روپیز fee ہوگی اب بات کر لیتے ہیں ایسے student جو کہ non registered case ہیں یعنی کہ جن کی registration نہیں ہوئی بھی ابھی private student کے طور پر appear ہونے چاہ رہے ہیں اور اس کی جو آپ row number two جس کو ابھی highlight کیا ہے میں نے tick کیا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی fee single class کی 4200 ہے اگر وہ دونوں classes کے paper دینا چاہ رہے ہیں تو 4200 دونوں کے separate ہوں گے combine کر کے جو ہے وہ ان کی fee جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے یعنی 42 اور 4284 ہنڈرڈ ہوتا ہے لیکن فیڈر بورڈ نے ایسے student کے لیے کچھ fee میں کمی لائی ہے جو کہ 69 ہنڈرڈ ہے یعنی کہ ایک ایسا student جو کہ non registered ہے اپی اپیئر ہونے جا رہا ہے اور اس کی fee جو ہوگی وہ 69 ہنڈرڈ روپیز ہوگی اب لاس میں student ایک اور point mention ہے اسے student جو اپنا admission form cancel کرنا چاہ رہا ہے correction کرنا چاہ رہا ہے ان کے لیے separate 2000 روپیز fee ہوگی اب لاس میں core point آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو paper start ہیں first year second year کے وہ 25 اپریل 2014 thursday کے دن سے start ہیں تو students میں امید کرتا ہوں یہ update آپ کو clear ہوگی کوئی confusion ہے کوئی question ہے تو description میں میرا whatsapp number given ہے آپ مجھے whatsapp کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ admission کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں آپ بہ آسانی ان کو دیکھ کر اپنے admission form کو fill کر کے admission کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ admission form خود سے نہیں بیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ آپ سے کچھ fee charge کر کے آپ کا جو admission ہے وہ بیجا جائے گا تو student چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے bell کے نشان پہ ضرور click کرنا ہے تاکہ federal board کی تمام updates آپ تک notification کے ذریعے پہنچ سکیں